بلوش طلبہ بازیابی کیس نگرہ وزیراعظم اسلام آباد ہائی کوٹ میں پیش پرانی لسٹ کے علاوہ بھی نئے لوگ قائب ہیں عدالت کا استفسار ارتونی جنرل نے بتایا لاپتہ بلوش طلبہ کی بازیابی کے لئے کوشش ہے کی گئی پرانے بارہ میں سے آٹھ لوگ قائب تھے ابھی تین رہتے ہیں ان کی بازیابی سے متعلق ہمیں مزید وقت ترکار ہے نو افراد سی ٹی ڈی کی تحویل میں ہیں چار تحال پریس نہیں ہو سکے اور دو افراد اغوانستان میں ہیں اپنی لسٹ کے مطابق آپ کاؤنٹر چیک کریں عدالت کی ایمان مزاری کو ہدایت نگرہ وزیراعظم سے مقالمے میں کہا آپ نے ریکارڈ دیکھا ہوگا کتنے لوگ قائب ہیں انوارولا کاکر نے کہا بلوشتان میں مسلح مزہمت ہو رہی ہے نون اسٹیٹ ایکٹرز بھی انسانی حقوق کے خلاف ورزی کر رہی ہیں سب کو قارون کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے گوادر میں توفانی بارش نے تباہی مچا دی دیشتر علاقے پانی میں ڈھوک گئے جیونے میں تین ورساتی بند ڈھوک گئے کئی مکانات اور دیواریں گر گئیں نظام زندگی مفلوش رندی نالوں میں توہیانی آگئی بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل نکاس کیا آپ کا نظام متاثر ہونے سے شہی نسطور اپنی مدد آپ کے پہت میں نکل مکانی پر مجبور زمینی رابطہ منقطہ بجلی کی فرہامی موطل مواصلات کا نظام درہم برہم موبائل نیٹورک بھی بن مہکمہ موسمیات کی آج بھی بلوچستان کے چودہ ازلا میں بارش اور پہاڑوں بر بر فاری کی پیش گئی خیبر پختون خواہ میں بھی ہائی الیٹ کل سے بارشوں اور بر فاری کا سلسلہ شروع ہوگا کراچی میں یکم مارچ کو بادل برسیں گے خیبر پختون خواہ اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا سپیکر مشتاق گنین نو منتخب ارکان سے حلق لیں گے ارکان کی آمد کا سلسلہ جاری سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے کاغذات نمزد کی پانچ بچے تک سیکرٹی اسمبلی کے پاس جمع کرائے جائیں گے اسمبلی کے اطراف سیکیورٹی کے سخت اتظامات بلوچستان اسمبلی کا اجلاس آج تین بچے ہوگا نو منتخب ارکین حلق اٹھائیں گے اجلاس کی صدارہ سینئر روکر انجیلیا زبروکان اچھک سئی کریں گے سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر کے انتخاب کے شجیول کا اعلان کیا جائے گا سپیکر کے لیے نون لیگ کی راہیلہ گرانی کے نام پر اتفاق اجلاس میں ممانوں کے داخلے پر پابت دی تین سو سزائیت اہلکار سیکیورٹی پر تائنہ سنی اتحاد کانسل کو مقصوص نشستیں دینے سے مطالق کیس کی سماعت بیرسر علی زفر نے دلائل میں کہا مقصوص نشستیں دینے پر کمیشن نے دانستہ تاخیر کی ہمیں ایک ایر معمولی صورتحال کا سامنا ہے مقصوص نشستیں دینا سنی اتحاد کانسل کا حق ہے الیکشن کمیشن تمام جماعتوں کو تیاری کا وقت دے ممبر اکرام اللہ خان بولے سیاسی جماعت صرف وہ ہوگی جو الیکشن میں حصہ لے جو جماعت الیکشن میں حصہ نہ لے سکے وہ کیسے سیاسی جماعت ہوگی ممبر نسار دورانی نے کہا کہ سنی اتحاد کانسل نے تو عام انتخابات میں شرکت ہی نہیں کی کیا سنی اتحاد کانسل پارلیمانی جماعت ہے علی زفر نے کہا کہ آزاد امید باروں کی شمولیت کے بعد سنی اتحاد کانسل پارلیمانی جماعت بن گئی ہے سنی اتحاد کانسل کی سیٹوں کا معاملہ حل نہیں ہوا قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا مناسب نہیں پہلے پارلیمان پورا ہونا چاہیے تئیس سیٹوں کا معاملہ کمیشن کے سامنے ہیں پی ٹی آئی رہنما بیرس شکر گوھر کہتے ہیں قومی اسمبلی اجلاس ایک ہفتے دلے ہو جاتا تو کوئی قباہت نہیں کی اعتجاج اور توڑ پھوڑ کے سپانی پی ٹی آئے اسد امر فیصل جاوید اور دیگر بری اسلامباد کی مقامی عطالت کے جیڈیشن میجسٹریٹ محمد شبیل نے بریت درخواستیں منظور کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا کہا مقدمے میں ملزمان کو سزا نہیں سنائی جا سکتی مزید ٹرائل چلانا وقت کا زیاہ ہے ملزمان پر 26 مئی 2022 کو تھانہ ترنول میں مقدمہ درش کیا گیا تھا امریکہ کی بانی پی ٹی آئے کے پاکستانی سیاست میں مداخلت کے الزامات کی ایک بار پھر تردید ترجمان امریکی محبہ خارجہ ماتھیو ملر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئے کے الزامات جھوت اور منگھرت ہیں ہم پاکستان میں سچ کے ساتھ کھڑے ہیں صرف اتنا کر ستا ہوں یہاں کھڑے ہو کر سچ بولوں پاکستان کی مستقبل کا فیصلہ پاکستانی عوام میں کرنا ہے چاہتے ہیں پاکستانی عوام اپنے ملک اور حکومت کا فیصلہ کر سکے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ازادی اظہار رائے اور ازادی صحافت دے دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کاروبار کے دوران ہنڈر انڈیکس میں پانچ سو پچیس پوائنٹس کا اضافہ ہنڈر انڈیکس تریسٹھ ہزار سات سو ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں بتیس پیسے کمی ڈالر دو سو اٹھتہ روپے پچانوے پیسے کا ہو گیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں سپائی سترائی کے لیے ایک ماہ کا تازک دے دیا ظل انتظامی اور مطالقہ اداروں کو سپائی یقینی بنانے کی ہدار کہا ایک ماہ کی محلت ہے اس کے بعد دیکھوں گی کہاں عمل ہوا کہاں نہیں ٹوٹی گلیوں سڑکوں پر گندہ پانی اور ابلتے گٹروں سے عوام کو نجات ملنی چاہیے اسٹریٹ کرائم کی صورتحال سے مطمئن نہیں ہوں امن و امان پر خصوصی توجہ دے کر صورتحال بہتر کی جائے وزیراعلا سن مراد علی شاہ کی ہدایت کہا پہلی ذمہ داری عوام اور ان کے املاک کی حفاظت ہے کچھ حرصے سے کچھے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے وزیراعلا سن مراد علی شاہ کی وزیراعلا ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا پولس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی دی بنجاب اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا عرقین اسمبلی کی آمد کا سلسلہ جاری سپیکر ملک احمد خان صدارت کریں گے آئندہ چار ماہ کے لئے بجٹ کی منظوری بھی جائے گی قومی اسمبلی میں مسلمی قنون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہوگا نواز شریف کی سیرے صدارت اجلاس میں شہفات شریف کو وزیراعظم نامزد کرنے کی توسیق کی جائے گی نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کا اجلاس بھی آج ہوگا نواز شریف پنجاب ہاؤس میں نو منتخب برکان کے اعزاز میں اشاہیہ دیں گے قومی اسمبلی کا افتتائی اجلاس کل ہوگا نوٹیفکیشن آج جاری ہونے کا امکان سپیکر راجہ پرویز اشرف صدارت کریں گے نو منتخب ارقین حلف اٹھائیں گے سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر کے لئے کاغذات نامزد کی شام پانچ بجے تک جمع کروائے جا سکیں گے جمعے کو خوفیہ رائے شماری کے ذریعے سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا وزیراعظم کا انتخاب تین مارچ کو ڈیویجن کی بنیاد پر ہوگا یا کم مارچ کو صدر کا انتخاب ہوگا امیدوار اپنے کاغذات نامزد کی کسی بھی پریزائیڈنگ افسر کے پاس جمع کروا سکیں گے خیبر پکتون خواہ اسیملی میں اپوزیشن لیڈر کے انتخاب کے لئے پیپلز پارٹی اور نون لکھ میں معاملات تے ذرائع کی مطابق سینیٹرز کے انتخابات میں ایک دوسرے کے ساتھ تابون پر اتفاق جس پارٹی سے اپوزیشن لیڈر ہوگا وہی دوسرے اتحادی کے ساتھ سینیٹ انتخابات میں تابون کرے گا امیر بلاج قتل کیس میں اہم پیش رکھ مقتول کا دوست احسن شاہ گریفتار احسن شاہ کو امیر بلاج کی ریکی دینے کے الزام میں گریفتار کیا گیا احسن شاہ نے سعودی عرب سے ملزمان کو ریکی کا کہا تھا روا سال کی دوسری قومین صدادے پولیو مہم جاری تین مارچ تک پانچ سال تک کی عمر کے چار کروڑ پینتالیس لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلائے جائیں گے فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے امریکہ کا باق ایران گیس پائپلائن منصوبے کی بحالی پر واضح رد عمل دینے سے گریز ترجمان امریکی میں حکمہ خارجہ میتھو میلر نے کہا کہ پاکستان سے ایران گیس پائپلائن منصوبے پر بات جاری ہے پاکستان کے ساتھ نیجی سے فارتی گفتگو پر تبصرہ نہیں کر سکتے توانائی بہران سے نمٹنے میں پاکستان کی مدد کرنا ترجیحات میں شامل ہے روس نے یکم مارچ سے پیٹرول کی برامدات پر چھے ماہ کے لیے پابندی آئیت کر دی نائب وزیر آزم کے ترجمان کے مطابق فیصلہ مقامی مارکٹ میں قیمتوں کو مستحقم کرنے کے لیے کیا روس میں پندرہ مارچ کو ہونے والے صدارتی انتخابات سے پہلے اندھن کی قیمتیں حساس معاملہ ہے تیل اور گیس کی برامدات روس کی اب تک کی سب سے بڑی برامدات ہیں موسیقی